اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ نیٹ ورک فندیدہ قادر آج میں آپ کو ایک چھوٹی دیکھ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ ایک چھوٹی دیکھ کے چاول کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں بڑی دعوت آپ نے کرنی ہو تو بزار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھ گھر میں ہی آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی اپنا کاروبار کرنا ہو چھوٹے پیمانے پہ تو یہ آپ بنا سکتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے کیسے بنانا ہے ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھئے گا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم یہاں پر میں نے ایک بڑے پتیلے میں پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے ہری میرچے ڈالیں گے دھنیا پو دینا اور مٹھی بھر کے ہم یہاں پر نمک استعمال کر رہے ہیں تو یہاں میں نے تین کلو چاول لیاں ہیں تین کلو کی میں بناؤں گی اس میں تین کلو ہی اس کا کورما ہوگا تو یہ تقریباً یہ 6 کلو کی بریانی بنے گی یہ چنے میں نے لے لیا ہے یہاں پر چنے میں نے بوائل کرنے رکھ دیئے ہیں ککر کے اندر رات بھار اسے بھگو دیا تھا اور بوائل کر لیا باسمتی رائس لے لیا ہے انہیں میں 20 سے 25 منٹ کے لیے یہاں پر پانی میں بھگو دوں گی جب پانی میں بوائل آ جائے تو پھر اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے تو یہ اچھی طرح سے پانی بوائل ہو چکا ہے اب اس میں میں چاول ڈال دوں گی جو ہم نے یہ بھگو کے رکھے تھے بنانا بہت ہی آسان ہے تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ چاول بوائل کر لینا ہے تاکہ چاولوں کا کام ہمارا ختم ہو جائے اور پھر ہم کورما تیار کریں گے چاول اچھی طرح سے ہمارا بوائل ہو گیا ہے نائنٹی پائی پرسنٹ تک ہم نے یہاں پر بوائل کرنا ہے چاول اور اب میں چھلنے کی مدد سے اسے نکال لوں گی اور الگ الگ ایسے پرات میں پھیلا دوں گی ایک ساتھ سارے چاول نہیں رکھوں گی چار جگہ پر رکھ دوں گی اب یہ میں نے یہاں پر ڈیڑھ کلو پیاس لے لیے اور اس کے اندر اوائل کا پورا ایک جو پاؤچ ہوتا ہے پیکٹ 1kg والا یہ ہم پورا اس میں ڈال دیں گے اس پیاس کو ہم نے باریک کاٹنا ہے اور اس کو اب ہم گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے جب تک ہی گولڈن براؤن ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو تین سے چار ادد تین سے چار میں نے پیکٹ یہاں پر ساشے جو ہوتے ہیں وہ لیے ہیں بریانی مسالے کے اور 3 سے 4 ٹیبل سپون دہی کے اندر میں نے مکس کر دیا اسے یہاں میں نے دو مسالے کے لیے ہیں پیکٹ بمبائی بریانی اور سندھی بریانی بہت اچھا فلیور آئے گا اس سے رسندر ادرک ڈال دیں گے اس میں پیسٹ اور ایک کلو ٹیمارٹر ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے پیاس کے ساتھ یہ اچھی طرح سے پکنے لگ گیا ہے اب ہم اس میں جو دو کلو چکن ہے ہمارے پاس وہ لے لیں گے آپ چکن پورا بھی کر سکتے ہیں تین کلو بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں چنے بھی شامل کریں گے تو اس لیے چنے ایک کلو اور دو کلو چکن کی کونٹریٹی بلکل پرفیکٹ ہے اب اس میں کچھ ہری مرچیں ڈال دیں گے ہم سابوت ہری ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اسے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اُبلے وے چنے اور اس کے اندر یہ میں نے املی کو بھگو دیا تھا پہلے یہ آلو بخارے کو بھگو دیا تھا گرم پانی میں املی کا پیس آپ نے ڈالنا ہے تو املی کے بیج نکال دیجئے گا مگر آلو بخارہ آپ نے ثابوت ہی ڈالنا ہے اس میں اب ہم نے دہی والا مسالہ تیار کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے جس میں کٹیوی لال مرچ ہے یہ میں نے 4 سے 5 ٹیبل سپون ڈالی ہے اور نمک ڈالنا ہے اس میں نمک آپ اپنے ذائقے کو مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے چار سے پانچ چمچ ہی ڈالا ہے اور پسیوی لال مرچ ڈالیں گے وہ بھی چار سے پانچ چمچ یہاں پر لیمن ڈالیں گے سلائس میں کٹا ہوا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے بس ہمارا کورما اچھی طرح سے بن جائے دھنیاں پودینہ ڈالیں گے لاسٹ میں بہت مزے کی بریانی بنتی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بریانی بنی تھی اور سپائسیز آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے بہت زیادہ سپائسی بنائی تھی اور بہت مزے کی بنی تھی تو اب ہم اس کی تیہ لگا دیں گے سب سے پہلے یہاں ہم نے چاول کی تیہ لگائی ہے اور پھر یہ کورمے کی تیہ لگا دیں گے جو چینل پر نیو دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور سبسکرائب کر جائیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ویڈیو آپ کو مل جائے نیو آنے والی تو یہاں ہم ایسے تیہ لگاتے جائیں گے اور لاسٹ میں ہم زردے کا رنگ اس میں ڈال دیں گے آپ نے کہیں باٹنی ہو بریانی بنا کے یا پھر آپ کے مہمان آنے ہو تو دیکھ مگانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے گھر پہ ہی آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں ملک بندوق پہ اسے دن پہ رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے تو دیکھیں جب آپ میں دم کھول لیا ہے ہم نے کتنی یہ مزے کی بریانی بنی ہے بالکل کھلا کھلا چاول ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو تھم سب ضرور دیجئے گا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سب اچھی سے اچھی بریانی بنا سکیں ملتے ہیں نیکس ریسپی میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں